دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کی جو جوسر مشین ہے اس کی گراری اگر سلپ ہو چکی ہے جو پھول گراری وہ اگر سلپ ہو چکی ہے تو آپ اس کو تبدیل کیسے کر سکتا ہے دیکھیں یہ میرے پاس جو جوسر مشین ہے اس کی گراری بلکل سلپ ہو چکی ہے یہ کام نہیں کرتی تو میں اس کو تبدیل کر کے دکھاتا ہوں اور جو دوسرا آپ کے پاس گرینڈر ہے اس کی بھی جو چھوٹی گراری ہے وہ بھی سلپ ہو گئی ہے اگر آپ کے پاس بھی ہے اس کی بھی سلپ گراری ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقے سے بتانے والا ہوں دوستو آپ نے اس بات کا خاص کیار رکھنا ہے کہ عام طور پر جو نٹ بولٹ ہوتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ پہ ٹائٹ ہوتے ہیں اور جو ہے الٹے ہاتھ پہ ڈھیلے ہوتے ہیں اس کے یہ نٹ بولٹ اس طرح کے نہیں ہیں آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے اس کا یہ الٹے چکر ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے آپ نے اس کو سیدھا ہاتھ پہ گھما کے اس کو کھول لینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھول گیا ہے اب میں اس کی جو ہے پول گراری وہ نئی ڈالوں گا یہ میں نئی گراری لے کے آیا ہوں یہ آپ کو میں اس میں فٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ نے اس کو کس طرح لگانا ہے آپ جو ہے اس کو نٹ بولٹ ٹائٹ یا ڈھیلہ کرنے کے لئے جو آپ ذہر استعمال کریں گے وہ ہے ٹی راڈ آپ نے اس کو آٹھ نمبر کا ٹی راڈ لگانا ہے اور اس میں چابی وغیرہ کچھ نہیں لگتا ہے یہ ٹی راڈی لگتا ہے یہ آٹھ نمبر کا ٹی راڈ ہے اسی کے ساتھ میں کول اور ٹائٹ کر رہا ہوں آپ نے اس میں نٹ لگا کر الٹے ہاتھ پہ گھما کر اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں آپ کے پاس جو گرینٹر ہے یا بلینٹر پڑ ہوئے اس کی جو گراری ہے چھوٹی گراری وہ ختم ہے یا سلپ ہو چکی ہے تو آپ نے اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے آپ نے گراری کو ہاتھ سے پکڑ کر سیدھی ہاتھ پہ گھمانا ہے جس طرح اور نٹ بولٹ ٹائٹ ہوتا ہے یہ اسی سیٹ پہ کھولے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ان کی چھوٹی جو ہے الٹی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو گھمانا ہے کھول جائے تو ٹھیک نہیں تو آپ نے بلیڈ کو جو ہے کسی کپڑے سے پکڑ لینا ہے تاکہ یہ بلیڈ ہاتھ کو نہ کٹے کپڑے سے پکڑ کر آپ نے اس کو گھمانا ہے یہ کھول جائے گی اگر اس طرح بھی نہیں کھولتی تو آپ نے کسی نوک پلاس سے بھی کھول لینا ہے پہلے تو یہ آس سے کھول جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلیپ ہو چکی تھی اور میں اس میں نئی گراری ڈالوں گا دوست اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہے تو ویڈیو کو ابھی سے لیک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کوئی بیارا سا کومنٹ بھی کر دیں اگر آپ نے کچھ اور پوچھنا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں گراری کو اس کے اوپر رکھ کر آپ نے الٹی سیڈ پر گھما کر ٹائٹ کر لینا ہے اتنا زیادہ ٹائٹ کرنے کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ الٹیٹ کریں اس کے جب یہ مشین چھلتی ہے تو خود بہت ٹائٹ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اتیاطاً آپ نے بلیڈ پر کپڑا رکھ کر کپڑے کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے اگر زیادہ ٹائٹ نہ بھی کریں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گی نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو گھما کر دیکھ لینا ہے کہیں یہ زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہو گئی اور یہ جام تو نہیں چل رہے گر جام ہے تو آپ نے پھر سے نٹ کھول کر گراری ہٹا کر آپ نے اس کی جو شافٹ وغیرہ تھی اس پر تیل لگا لینا ہے مشین کا جو تیل ہوتا ہے یا آپ پنکی کو لگاتے ہیں وہی تیل آپ نے لگا کر اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے بعد میں آپ اس کو یود کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو بتانا ضرور ہے